اسلام علیکم بناظرین پروگرام بون ان ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساج دسلم حاضر خدمت ہے سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کر لیں تاکہ آپ کو باقیدگی سے ہیلتھ ریلیٹڈ بونی ہیلتھ ریلیٹڈ پروگرامز کی اپ ڈیٹس ملتی رہے آج کا جو پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ ون اف دا موسٹ کومن پروگرام جو اول ڈیج میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کولے کی ہڈی کا فریکچر اور یہ ون اف دا موسٹ کومن پروگرام صرف ایشن کنٹریز میں نہیں نہ ہی پاکستان میں اور پوری دنیا میں یورپ میں بھی یہ ون اف دا کومن پروگرام ہے کہ بڑے لوگ جب وہ گرتے ہیں تو جو موسٹ کومن فریکچر ان کو ہوتا ہے وہ کولے کی ہڈی کا ہوتا ہے اس کے بعد ارسٹ کا ہوتا ہے فریکچر اور ان کے سب سے زیادہ کومن گرنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائلٹ جب وہ شاور لیتے ہیں یا ٹائلٹ سے فارے ہوگے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا بیلنس ایشیو ہوتا ہے یا پھر ان کو چکر آتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں اس لئے میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ سپیشلی اول پیشنٹس کو ہمیشہ یہ ان کو ایڈوائز دیتا ہوں کہ وہ ٹائلٹ میں سپیشلی شاور کے ایریا میں نیچے میٹ کوئی ایسا بچھائیں جہاں وہ فسل نہ سکیں جہاں وہ چیئر پہ بیٹھ کے شاور لیں یا کھڑے ہو کے لیں لیکن وہاں ایک سپیشل میٹس ملتے ہیں جو زمین پہ فکس ہو جاتے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا جہاں پہ سابون یا شیمپو کھڑا نہیں رکھتا ہے فسلن نہیں ہوتی ہے تو گرنے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ بھی خیال رکھیں جب یہ کولے کی ہڈی کا فیکچر ہوتا ہے تو بہت سے لوگ سپیشلی میرے اپنے پیشنٹس یہاں پاکستان میں جب وہ آتے ہیں تو بہت لیٹ آتے ہیں مین ہفتے کے بعد مہینے کے بعد آئیں گے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گھر والے یا جو باقی لوگ ہیں یا پیشنٹ ہیم سیلف اور ہر سیلف وہ یہ سوچتے ہیں کہ گریں ہیں ابھی چوٹ لگی ہے ابھی تھوڑا زخم ہے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا ایسا ایسا لنگڈا کے چال رہے ہیں تو درد کی دوائی دے دیں یا ٹکور کر لیں یا کوئی مالش کر لیں وہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے پیشنٹ لیکن ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے یہ کولے کی ہڈی کا فیکچر جو ہے یہ چونکہ موسٹ کومن ہے جتنی ارلی یہ اس کی انٹرونشن ہو جائے اس کا علاج ہو جائے اتنا ہی اس کے ریزلٹ بہتر ہوں گی یہ تو ایک جنرل سا کونسیپٹ ہے کسی بھی فیکچر میں جتنی جلدی علاج ہو جائے گا اتنا ہی اچھے ریزلٹس ہوں گے اس لئے کبھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے سپیشلی جب بڑے لوگ گر جاتے ہیں اور وہ لڑکھڑا کے چال رہے ہوں یا وہ ٹانگ پہ وزن نہ ڈال رہے ہوں یا پہلے کیسے چال رہے تھے پہلے اگر وہ بغیر سہارے کے چال رہے تھے تو اب وہ کسی چیز کو پکڑ کے یا کسی چیز کے سہارے سے چلنا چاہ رہے ہیں یا پہلے وہ ایک سٹک پہ چلتے تھے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ واکنگ فریم پہ چلیں واکنگ فریم کے بغیر نہیں چل سکتے وزن نہیں ڈال سکتے کروٹ لیتے ہوئے یا اسی کروٹ پہ لیٹتے ہوئے اسی رائٹ سائیڈ ہے یا لیفٹ سائیڈ ہے اسی سائیڈ پہ لیٹتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے یا ٹانگ کو ہلاتے ہوئے درد ہوتا ہے کولے کی ہٹی جو ہے وہ بنی ہی اسی طرح ہے کہ وہ ہر ڈریکشن میں موو ہوتی ہے آپ پاؤں سے لے کے ٹانگ، نی، تھائی اور اب ہپ تک جتنا اس کو آپ موو کرتے ہیں ٹانگ کو اس میں کولے کی ہٹی موو ہوتی ہے تو اس لئے اگر اس کو ہلاتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے آپ کو پین ہوتا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی اگنور مت کریں فوراں کہ فوراں ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں ایک ایک سرے کرانا ہے اپنے تو میک شور کے فریکچر ہے کہ نہیں ایک سرے کرانا ہوتا ہے اگر فریکچر ہے اس میں ایک سرے میں تو ایک بات بڑی ذہن میں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کولے کی ہٹی کا فریکچر باقی فریکچر سے باقی ہٹیوں کے فریکچر سے بہت مختلف ہے مین کے ٹانگ کا فریکچر ہوتا ہے آپ پلاسٹر لگا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جی اس کے پر وزن نہ ڈالیں دو ہفتے چھ ہفتے ہیل ہو سکتا ہے جو کولے کی ہٹی کا فریکچر ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ کبھی بھی ہیل نہیں ہوتا بغیر آپریشن کے کبھی بھی نہیں ہوتا اس کی وجوہات ہیں ایک تو وہ جوڑ کے اندر ہوتا ہے فریکچر زیادہ تر تو جوڑ کے اندر جو فلوڈ ہوتا ہے وہ اس کو ہیل نہیں ہونا جاتا دوسری یہ ہم ابھی پرگرام میں ایک پکچر بھی اس میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اس کی جو بلٹ سپلائی ہے جو خون کی سپلائی ہے جو اس سوکٹ کو اس ہیڈ کو ملتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے فیمر جو تھائی ہب بون ہے اس طرح کپ ہوتا ہے اور یہ ہیڈ ہے اور یہ اس کی شیفٹ ہے تو اس کو جو بلٹ سپلائی ملتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جب فریکچر ہوتا ہے جب ہڑی ٹوٹتی ہے تو جب وہ خون کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ایسا وہ پارڈ یہ بغیر آپریشن کے ہیل نہیں ہوتا ہے اچھا اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا آپریشن کرنا ہے ایک ہم آپریشن کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم فکس کر لیں اب وہ کلے کی ہڈی کا فریکچر تھوڑا سا نیچے کر کے ہوتا ہے جس کو انٹرک انٹرک فریکچر کہتے ہیں اس میں ہم ڈائنمک ہپ سکرو ڈی ایچ ایس کرتے ہیں یا سکرو ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ ہیل ہو جائے وہ چونکہ جوڑ سے تھوڑا باہر ہوتا ہے تو اس کے ہیلنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم آج سپیسیفیکلی بات کریں اولڈ ایج کے فریکچر میں جو بڑے لوگوں میں ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ جوائنٹ کے اندر کا فریکچر ہوتا ہے تو اس میں اس کو فکس کرنے سے وہ کبھی بھی ہڈی جھڑتی نہیں ہے اس لئے ہم اس کو آپریشن کرتے ہیں کہ وہ ہم ہیٹ اس کا نکال دیتے ہیں اور اسی طرح کا نیا سٹینلیس سٹیل کا ڈال دیتے ہیں یہ ابھی آپ پکچر میں یہ بھی دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں ہیمی آرسوپلاسٹی یا دوسری الفاظ میں کہہ لیں آدھی ہپ تو یہ ہم کرتے ہیں اچھے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جس دن آپ پرائشن ہوتا ہے اسی دن آپ شام کو چھ گھنٹے بعد آٹھ گھنٹے بعد پورا وزن ڈال کے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا بینیفیٹ ہے اولڈ ایج میں کہ آپ اپنے پاؤں پہ آ جائیں آپ اپنا کام خود کر سکیں ٹولیٹ تک جا سکیں کچن تک جا سکیں چلنا پھرنا شروع کر دیں جو اولڈ ایج میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے لیٹنے کا کہ آپ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ہپ فریکچر ہے تو آپ لٹا دیں تین مہینے وزن اس کے ساتھ باندھیں اور وہ ہیل ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو پھر لنگڑا کے ساری عمر چلتے رہے اس کے نقصان کیا ہوتے تھے ایک تو نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ تین مہینے لیٹا ہوئے کسی کام کر نہیں ہے نہ وہ جوب کر سکتا ہے نہ وہ اپنا کھانا پینا کر سکتا ہے نہ وہ ٹائلٹ کر سکتا ہے نہ نہا سکتا ہے تو اس کی کیر کے لیے آپ کو ایک بندہ چاہیے ٹھیک ہے نا دوسرا جو نقصان اس کا ہوتا ہے وہ اس میں شاب کے اور چیسٹ کے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب یہ انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو موسٹ او پیپل جو زیادہ تر بڑے لوگ ہیں وہ انہی انفیکشن سے مر جاتے ہیں یا مر جاتے تھے پہلے تیسری جو چیز تھی ان کو کمر میں السر بننے شروع ہو جاتے تھے تو جس کی وجہ سے ایک پرابلم تو خطہ ہوا نہیں دوسرا پرابلم شروع ہو گیا اس لئے آج کل کے زمانے میں آدھی ہپ کرتے ہیں اگلے اسی دن بندہ چلنا شروع کر رہتا ہے دو دن بعد گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں اس لئے کبھی اس چیز کو اگنور مت کریں کبھی بھی اگنور مت کریں صرف ایک ایک سرے آپ نے کرانا ہے بڑے لوگ چونکہ چونکہ ان کی اپنی thought process جو ہے ان کا سلو ہوتا ہے وہ خود نہیں اپنا خیال کر سکتے وہ یہ بھی sometimes ہماری سوسائٹی میں چاہتے ہیں کہ بچوں کو تکلیف نہ ہو ہمیں لے جائیں گے پیسے کرج کریں گے اس طرح ہوگا تو اس لئے اردگیر کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو لے جائیں ہسپیٹل میں ایک سرے کریں اور اس کا پراپر علاج کریں تو یہ جتنی زندگی اللہ نے دیا ہے وہ تو اتنی رہنی ہے لیکن جو زندگی ہے اس کی quality of life improve ہو جائے گی تو اس کو کبھی اگنور مت کریں جتنی جلدی لے آئیں گے اتنی جلدی اس کا علاج ہوگا اس پروگرام میں میرے ٹیلی فون نمبر شو ہو رہا ہے کسی نے کانٹیک کرنا ہے یا فردہ ڈسکس کرنا ہے تو you are most welcome thank you